السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں ہم خیریت سے ہوں اور اپنے برس کا بہت اچھ سے خیال رکھ رہے ہوں گے اگر آپ لوگوں کو کوکاٹیلز پسند دیں اور آپ کوکاٹیلز خریدنا چاہتے ہیں تو کوکاٹیلز خریدنے سے پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں کیونکہ کوکاٹیلز کو گھر میں رکھیں ان سے اچھی بریڈ لینے کی تمام بیسک انفرمیشن آپ کو ایک ہی ویڈیو کا اندر میں دوں گا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کوکاٹیلز کے اندر میل فی میل کا ریفرنس کس طریقے سے کرتے ہیں کوکاٹیلز کو ہمیں سیڈ میک سورس اور فوڈ کون سا دینا چاہیے کوکاٹیلز سے بریڈ لینے کیلئے کوکاٹیلز کی بریڈنگ ایج کتنی ہونی چاہیے کوکاٹیلز کی سیزن میں اچھی بریڈ کرتا ہے کوکاٹیلز کا جو کیج سائز ہوتا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے کوکاٹیلز کی اندر جو موڈلیٹی ریشو آتا ہے یا اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں یا ان کے انڈیو انفیٹائل ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو ہم بھی اس ویڈیو میں ڈیٹیلز کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو آپ اس ویڈیو کو پورا کمپلیٹ دیکھئے گا اس کو اس کی اپنا کیجئے گا تاکہ کوئی بھی پونٹ آپ سے مس نہ ہو سکے پہلے ہم بات کرتے ہیں کوکاٹیلز کی موڈیشنز کے اوپر کہ ہمیں کون سی کوکاٹیلز کی موڈیشنز رکھنی چاہیے ویسے تو کوکاٹیلز کے اندر 30 پلس موڈیشنز آویلیبل ہیں اور ان کے اوپر ورکنگ ہونے کی وجہ سے یہ ابھی اور بھی زیادہ بڑھتے جا رہی ہیں جو کومنلی ہمارے کو مارکٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور لوگ گھروں میں رکھتے ہیں وہ ہمارے پاس کوکاٹیلز ہوتے ہیں گرے کوکاٹیلز لوٹینو کوکاٹیلز لوٹینو پائٹ کوکاٹیلز پرل کوکاٹیلز پرل پائٹ کوکاٹیلز اینو کوکاٹیلز اس طریقے جو کوکاٹیلز ہوتے ہیں یہ مارکٹ میں آپ کو ایزی لی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب بات یہ ہے کہ ہمیں کون سے کوکاٹیلز رکھنے چاہیے اگر آپ کو تھوڑا بہت experience ہے آپ نے اس سے پہلے کبھی کوکاٹیلز رکھے ہیں تو میں آپ کو recommend کرتا ہوں کہ آپ اینو کوکٹیلز کی طرف جائیں اینو ریڈ آئی ہو یا اینو بلیک آئی ہو یہ ایزیلی مارکٹ کے اندر سیل ہو جاتا ہے اور ان کے جو ریڈ ہوتے ہیں یہ باقی کوکٹیلز کے حساب سے تھوڑا اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان کا وائٹ کلر ہونے خوبصورت ہونے کی وجہ سے نیو فین سیرویس کو ایزیلی پک کر لیتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے اس سے پہلے آپ نے کبھی کوکٹیلز نہیں پارے تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ کومن گرے یا کومن لوٹینوں سے سٹارٹ کریں کیونکہ یہ مارکٹ میں آپ کو سستے ریٹوں میں مل بھی جاتا ہے اور آپ کو ان سے تھوڑا بہت ایکسپیرنس بھی ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ دونوں سٹرونگ بلڈ لائن والے پہلے ہیں یہ ایزیلی کیجز کے اندر جلدی سیٹ ہو جاتے ہیں دوسرے کوکٹیلز کے مطلے تو آپ ان سے سٹارٹ لیں انشاءاللہ جب آپ کو تھوڑا بہت ایکسپیرنس ہو جائے ان کو کس طریقے سے سوڑ فوڈ دیتے ہیں کیا کہ ان کی کیر کرنی پڑتی ہے تو پھر آپ انہوں کوکٹیلز کی طرف جائیں لیکن نمبر پہ ہم ان کی بات کر دیں کہ جینڈر آئیڈنٹیفیکشن ان کی میل فی میل کے ڈیفرنس کے اوپر کہ کوکٹیلز کے اندر میل فی میل کا ڈیفرنس کس طریقے سے کرتے ہیں اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈیسکیپشن میں موجود ہے اس کے اندر میں نے ڈیٹیلز ان کے بارے میں بتایا ہے یہ جو کومن کوکٹیلز ہوتے ہیں ان کے اندر تو ایزی لی آپ کو پتا چل جاتا ہے اس کے اندر میں نے کچھ ٹیپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ جو ہم چیک کرتے ہیں وہ سمپل طریقہ سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ونگز کو کھولیں اور ونگز کے نیچے دیکھیں جو مل کوکٹیلز ہوتا ہے اس کے ونگز پلین ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی ڈوٹ نہیں ہوتا کوئی نشان نہیں ہوتا وہ جو ہماری فیمیل ہوتی ہے کوکٹیلز کے اندر کومن کوکٹیلز کومن کوکٹیلز وہ کوکٹیلز جن کے گالوں پر اورنچک بنا ہوا ہوتا ہے ان کوکٹیلز کے جب آپ ونگز چیک کریں گے نیچے سے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر ڈوٹ بنے ہوئے ہوں گے وائٹ کلر کے یا کریم کلر کے آپ کو ڈوٹ نظر آئیں گے اگر تو ڈوٹ ہیں تو وہ فیمیل ہے اور اگر ڈوپلین ہے تو وہ میل ہے کوکٹیلز کے اندر جو جنڈر آئیڈنٹیفکیشن ہوتی ہے اس کے لئے یہ چیز کنفرم ہونا ضروری ہے کہ آپ کے برس کی ایج سکس مند سے اباب ہو اگر آپ کے برس کی ایج سکس مند سے کم ہوگی تو آپ کا جو میل ہوگا اس کے پروں کے نیچے بھی ڈوٹ ہوں گے تو پہلے آپ یہ کنفرم کر لیں کہ آپ کے برس کی ایج سکس مند سے اباب ہو تب ہی جا کے آپ کو یہ کلر ہوگا کہ آپ کے برس جو ہیں وہ میل ہے یا فیمیل اب ہم بات کرتے ہیں کوکٹیل کی بریڈنگ ایج کے اوپر کہ ہمیں کوکٹیل سے کس ایج کے اندر بریڈ لینی چاہیے کوکٹیل کس ایج کے اندر جا کے میچیور ہو جاتا ہے بیسے تو کوکٹیل کے اندر جنڈر آئیڈنٹیفکیشن چھ مہینے آٹھ مہینے کے اندر ہو جاتی ہے لیکن کوکٹیل کی جو صحیح بریڈنگ ایج ہے وہ ہے جو اٹھارہ مہین ہے اس ایج کے اندر جا کے کوکٹیل صحیح طریقے سے میچیور ہو جاتا ہے اکثر ہمارے یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نو مہینے دس مہینے کے بچوں کو بریڈ کے اوپر لگا دیتے ہیں اس کے اندر ہمارے کو جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو برس ہوتے ہیں دو تین کلچ تو زائع کر دیتے ہیں دو تین کلچ کے اندر اگر وہ زائع نہیں بھی کرتے وہ انڈے دے دیتے ہیں تو ان کو صحیح سے ہیچ نہیں کرتے اس سے بھی خراب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ان میں سے اتفاقا چکس نکل بھی آتے ہیں تو ان کو صحیح سے فیڈ نہیں کرواتے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوکٹیل بیکار بیڈ ہے یہ صحیح طریقے سے بریڈ نہیں کرتا اپنے بچوں کو نہیں پالتا اصل میں وہ کم مچھور ایج کے بچوں کو لگا دیتے ہیں بریڈ کے اوپر جس کے اندر یہ پروبلم فیس کرنے کو ملتی ہے اگر آپ کوکٹیل لیں تو ان کو صحیح طریقے سے مچھور ہونے دیں تقریباً ڈھیڑ سال تک ان سے بریڈ نہ لیں تب جا کے آپ کا بیٹ اچھی بریڈ کرے گا سارے نیو فینس یہ جو سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس اچھی بریڈ نہیں آ پاتی اس کے اندر ایک بہت بڑی گلتی یہ ہوتی ہے کہ وہ کوکٹیلز کو آپس میں سیبلنگ کا پیر لگا دیتے ہیں مطلب ایک ہی ماں باپ کے ایک ہی پیرنس کے نکلے ہوئے بچوں کو وہ آپس میں پیر اپ کر دیتے ہیں اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ پیر آپ کے پاس کبھی بھی اچھی بریڈ نہیں کرے گا یہ اگر ایک لے کر دے گا تو اس کے اندر سے بچے نہیں نکلیں گے اور اگر بچے نکل بھی جاتے ہیں تو اس کے اندر پروبلم یہ آتی ہے کہ وہ بچے زیادہ جنہوں میں سروائیو نہیں کر پاتے پیرنس ان کو فیڈ بھی کروا رہے ہوں گے لیکن وہ پھر بھی سروائیو نہیں کر پائیں گے وہ کچھ ٹائم بعد مر جائیں گے یہ اگر بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پیرلائز ہو جاتے ہیں ان کی جو بلڈ لائن ہوتی ہے بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ نے گلتی کبھی بھی نہیں کرنی کہ آپ نے کبھی بھی سیبلنگ کا پیر نہیں لگانا ایک ہی بلڈ لائن والے ایک ہی ماں باپ کے نکلے ہوئے بچوں کو کبھی بھی آپ نے پیر نہیں لگانا ان کا اب بات کرتے ہیں کوکٹیل کے بریڈنگ سیزن کے حوالے سے کوکٹیل کی سیزن کے اندر اچھی بریڈ کرتا ہے بیسے تو کوکٹیل پورے سال ہی اچھی بریڈ کرتا ہے اگر آپ اس کو وینٹیلیشن اچھی دیں ہوا کی کروسنگ اگر آپ کے پاس اچھی اچھا ہے آپ کا سیٹ اپ انڈور ہو یا آؤٹڈور تو کوکٹیل آپ کے پاس بہت اچھی بریڈ کرے گا لیکن آپ اس کو سردیوں کے دو مہینے اور گرمیوں کے دو مہینے ریسٹ کروا دیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے اس کے لئے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا جو کھیج ہے اس کے اندر جو باکسس یا مٹکیاں آپ جو بھی لگائیں کوکٹیل مٹکی اور بوکس دونوں کے اندر ہی اچھی بریڈ کر لیتا ہے اگر آپ کے پاس انڈور سیٹ اپ ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ مٹکیاں لگائیں اور اگر آپ کے پاس آؤٹڈور سیٹ اپ ہے تو آپ بوکس لگائیں آپ جب دو مہینے کا ریسٹ جب انہیں آپ کو دینا ہو تو آپ ان کے بوکسس اور مٹکیاں ہٹا دیں اور جب آپ کو بریڈ لینی ہو تو وہ لگا دیں انشاءاللہ آپ کے پاس کوکٹیل پورے سالی بریڈ کرے گا اب ہم بات کرتے ہیں کوکٹیل کے فوڈ کے اوپر کہ ہمارے اپنے برس کو کون سا فوڈ دینا چاہیے کون سا سیڈ مکس دینا چاہیے اور کون سا سوڈ فوڈ دینا چاہیے کوکٹیل کی بریڈنگ کے لیے ہمارے برس کا اچھا سیڈ مکس اور سوڈ فوڈ دینا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ اپنے برس کو اچھا سیڈ مکس اور سوڈ فوڈ دیتے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کے بریڈنگ فارمولی کی ضرورت نہیں ہے اکثر لوگوں کو جو بریڈنگ فارمولا ڈھونڈ رہتے ہیں کہ ہمارے کو بریڈنگ فارمولا بتا دے ان لوگوں کو اصل میں سائز سیڈ مکس کا پتہ ہی نہیں ہوتا میں جو اپنے برس کو سیڈ مکس استعمال کرواتا ہوں وہ یہ ہے سمپل سا آپ نے اس میں ڈلوانی ہے موٹی کنگنی باری کنگنی موٹی لال کنگنی اور کینری سیڈ تھوڑا ایکسپینسیب ہوتا ہے لیکن کوکٹیل یہی شوک سے کھاتا اور یہی بہترین چیزیں کوکٹیل کے لیے ہیں کینری سیڈ آپ ڈلوائیں اس کے علاوہ آپ اس میں لال چامل ڈلوانے پاس اور کوئی چیز ڈلوانے ہی ضرورت نہیں ہے یہ ایسا سیڈ مکس ہے جب آپ کے کوکٹیل کے بچے نکل جائیں گے تب یہ ان کو تب بھی دیں یہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایزیلی اپنے بچوں کو جب کھلاتے ہیں تو ان کو ایزیلی ڈائجسٹ بھی کر سکتے ہیں موٹا دانہ جب اس کے اندر ہوتا ہے تو کوکٹیل کو بھی پریشان ہی ہوتی ہے یہ سیڈ مکس آپ کے برس کے کیجز کے اندر چوبیس گھنٹے رہنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں سوپ فوڈ کے اوپر سوپ فوڈ جو ہے یہ بھی ہمارے برس کی بلیڈنگ کے لیے اور ان کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور جب ہمارے چکس نکلے ہوئے ہوتا ہے کوکٹیل کے تو اس کے لیے اس ٹائم تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جو نمبر ون پہ آپ اپنے برس کو سوپ فوڈ دے سکتے ہیں وہ ہے کالا چنہ کالا چنہ یہ بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اور ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کالا چنہ کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو یا چوبیس گھنٹے کے لیے اسے پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کو دے دیں ان کے اندر کیلشیم پروٹین کافی اچھی مقدار کے اندر پایا جاتا ہے اس وجہ سے ان کے لیے اور اچھا ہے چکس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا سائز کو انکریس کرنے کے لیے بھی کالا چنہ دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہم دوسری چیز دے سکتے ہیں وہ ہے بھٹا جس کو ہم کون بولتے ہیں یہ بھی ایزیلی مارکٹ کے اندر مل جاتا ہے یہ بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں جب آپ کے چکس نکلے ہو تب بھی آپ انہیں دے سکتے ہیں اور جب نہیں نکلے ہو تب بھی آپ برس کو دے سکتے ہیں یہ بھی ان کے سائز کو انکریز کرنے کے کام میں آتا ہے اور اچھی چیز ہوتی ہے لیکن جب آپ کو برڈز کو بریڈنگ سیزن پر لگانا ہو بریڈ کے لیے جب آپ کو تب آپ یہ سے نہ دیں کیونکہ اس کی تحصیل تھنڈی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ اپنے برڈز کو سوفٹ فوڈ کے اندر بوائلڈ رائز ضرور دیں یہ بھی بہت اچھی سورس ہوتی ہے کاربو آرڈیٹس کی اس کے سینہ آپ کے برڈز بھی ایکٹیو رہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے برڈز کو جو دے سکتے ہیں وہ ہے بوائلڈ ایک یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے برڈز کا سمجھ لیں بریڈنگ ٹیپ ہے یہ آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ اپنے برڈز کو سردی ہو یا گرمی ہو بوائلڈ ایک لائز میکھلایا کریں اس کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر بوائلڈ کو اچھے طریقے تھا ہارڈ بوائل کر لیں اس کے بعد اس کو کرش کر لیں اور کرش کرنے کے بعد اس کے اندر دو تین پاپے یا بریڈ کے پیس لے گے اس کو بھاری کر کے اس میں ڈال کے آپ اپنے پرندوں کو سرف کریں جب چکس نکلے ہوئے ہیں وہ تب بھی آپ انہیں دیں اور جب نہ نکلے ہوئے ہیں وہ تب بھی آپ انہیں دے سکتے ہیں یہ بہترین سورسے کیلشیم کی پروٹین کیوں بہت زیادہ اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر دی تھری بھی پایا جاتا ہے اگر آپ کے شیٹ کے اندر اپنا دھوپ نہیں آتی تب بھی آپ انہیں دیں گے تو ان کی دی تھری کی کمی بھی یہ پوری کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو آپ ان کو ویجیٹیبلز کے اندر دے سکتے ہیں گاجر چکندر شلجم یہ آپ ان کو کرش کر کے دیں یہ بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوا کہ سورپ فوڈ ہم اپنے برس کو کیا کیا دے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کے کیج سائز کے اوپر اسے تو دو بائی دو کے کیج کے اندر بھی اچھی بریڈ کر لیتا ہے لیکن اگر آپ اچھی بریڈ لینا چاہتے ہیں ان کے سائز میں بھی کوئی پروبلم نہ ہو یہ اچھے بھی دیں تو آپ انہیں دو بائی تین کا کیج دیں اس کے اندر ان کی فلائی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور یہ اچھے خاصی بریڈ کر لیتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو تمام چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ میں کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے تمام ڈاؤٹس کلئر کر سکوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طریقے کی اور بھی ویڈیوز میں آپ کے لئے بناتا رہا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ